عالمی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ شہباز صریف توہین عدالت اور آرٹیکل چھے کی بارودی سرم کی طرف بڑھا ہے عدلیہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تو عدلیہ اپنا افتیار استعمال کرے گی جو عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں وہ عدلیہ کو للکار رہے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ نواز صریف پاکستان آئے گا نہ آئیم ایف سے اپریڈ میں معاہدہ ہوگا عدلیہ کے ساتھ لڑائی ان کے دماغی توازن کی نشاندہ ہی کرتی ہے الیکشن کروانا ہوں گے ورنہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اگر ایک دن میں انتخابات کرانے ہیں تو قومی اسمبلی توڑیں جیسے ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑی ورنہ بوران انتہائی گھمبیر ہو جائے گا لاہور کے سینئر وکلا نے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ ہماری ریڈ لائن ہے اور چودہ اپریل کو الیکشن ہو کر رہیں گے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کرے پر جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اتابندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس تک تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے